بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مرید کے دھرنا لاہور پولیس کو غیر مسلح کر دیا گیا پولیس نفریزنے کے احکامات جاری دھرنے سے نمٹنے کے لیے پولیس انٹی رائیڈ کا سامان استعمال کرے گی پیپر گن، تیر شیل، تیر، ہینڈ برینیڈ اور ڈنڈو کا استعمال کیا جائے گا ایسے چوز، ٹی ایس پیز اور ایس پیز دھرنے کے مقام کے لیے بھیجوائے جائیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ معصود ہیں ارفان ملک، ان سے ڈیٹیل لیں گے جو ارفان ملک آگاہ کیجئے گا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ بذبی جماعت کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے لاہور پولیس کو غیر مسلح کر دیا گیا اور اس حوالے سے یہ پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر کسی جگہ کے اوپر صادم ہوتا ہے تو اس میں کچھ جانی نفتان نہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے تمام جو فورس ہے اس کو غیر مسلح کر دیا گیا اور صرف انٹیرویڈ کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا جس میں انٹیرویڈ کے سامان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹیئر شیل ہیں، ٹیئر ہینڈ گرنیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر گن اور پینٹ بال گن جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس میں ٹنڈوں اور سوٹوں کو جو ہے وہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اس حوالے سے ابھی تمام لاہور پولیس کی جو نفتی ہے اس کو بجھوایا جا رہا ہے گزرمالا میں جہاں پہ تمام جو پنجاب کی دیگر حضلات سے بھی نفتی ہے اس کو اکتھا کیا جا رہا ہے کیونکہ مذاکرات جو ہیں اس کے بارے میں ابھی کو ختمی رائے جو ہیں وہ قائم نہیں ہو پائی حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہیں لیکن مضبی جماعت کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی لاعامل تیہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابھی تک درنے کو ختم کیا گیا ہے تو پولیس نے ایک صورتحال کو متنظر رہتے ہوئے اپنی پیاریاں جو مکمل کرتے ہوئے پولیس فورس کو جو غیر مسلح کر دیا گیا ہے پولیس فورس کو غیر مسلح کر دیا گیا ہے رفان بہت شکریہ آپ کا مہنگائی کی ماری عوام کو مسید مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ساڑھے نو روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرول آٹھ روپے لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے آئیس پیڈ ڈیزل ساڑھے نو روپے لیٹر مہنگا ہونا متوقع ہے اوگرہ ذرائع کا یہ بتانا ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے لائی ڈیزل کی قیمت ساڑھے چھ روپے لیٹر بڑھ سکتی ہے اوگرہ ذرائع کے جانب سے یہ کہا گیا ہے مہنگائی کی ماری آدام کو مزید مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ساڑھے نو روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے جبکہ یکم نومبر سے پیٹرول آٹھ روپے لیٹر مہنگا ہونا متوقع ہے اوگرہ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے نو روپے لیٹر مہنگا ہونا متوقع ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے اوگرہ قیمتوں کی حتمی سمری تیس اکتوبر کو پیٹرولیم دویئن کو ارسال کرے گا ذرائع کی جانب سے بتایا جارہا ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرول آٹھ روپے لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے نو روپے لیٹر مہنگا ہونا متوقع ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے اوگرہ ذرائع کی جانب سے بتایا جارہا ہے کہ اس حوالے سے تیس اکتوبر کو پیٹرولیم دویئن کو سمری ارسال کی جائے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ پیٹرولیم دویئن کی جانب سے کیا جائے گا مہنگائی کی ماری آدام کو مزید مارنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اور پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ساڑھے نو روپے نو روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پچھلے دو تین مہینوں سے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایک بار پھر بڑا اضافہ حکومت کرنے جا رہی ہے اویس کی قیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر اضافہ کا امکان ہے اویس کی قیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر اضافہ کا امکان ہے روپے کی قدر میں جو کمی اور مسلسل گراوٹ اور اس کے ساتھ جو آلوی مارکیڈ میں خان تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں اوگرہ پیٹرولیم مسادی قیمتوں کا جو حتمی سمری ہے وہ تیس اکتوبر کو پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کرے گی اور نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا بہت شکریہ ویس صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ساتھ چلیں کہ اوگرہ قیمتوں کی حتمی سمری تیس اکتوبر کو پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کرے گا لائی ڈیزل کی قیمت ساڑھے چھے روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ مسلم نئی قیمت کے رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات میں پہلے ہی بہت اضافہ ہو چکا مزید اضافہ کو مسترد کرتے ہیں ان کے جانب سے کہا گیا کہ مزید اضافہ کو نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ یہ عوام پر ظلم بھی ہے اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا عمر عسلم سے جان لیتے ہیں جی عمر مطابق پیٹرولیم قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کا امکان ہے اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں مسلم نئی قیمت کے رہنما صدر مسلم نئی شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان ملک صاحب آپ لوگوں نے احتجاج بھی شروع کر دی ہیں لاہور سمیت مختلف مقامات پر ملک دھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں لیکن مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب کیا حکمت عملی ہوگی ایک طرف تو بارہ روپے تک کا اضافہ کیا گیا تھا اور اب دوبارہ جو ہے وہ امکان ہے کہ نور پہ تک اضافہ کر دیا جائے گا دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک will جو demonstrate کرتی ہے کہ کوئی effort ہو رہا ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے بدقسمتی اس وقت اس حکومت کا جو یہ معاملہ ہے جو کہ یہاں پر کوئی effort بھی رذر نہیں آتی اور یہ لوگوں کو ایک free fall پہ چھوڑ دی ہے آپ دیکھ لیں آج ڈالر کی قیمت اور پاکستان کی جو economy ہے یہ ایک political economy ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے تھے اگر آپ میں سمجھ نہیں ہیں اور آپ بدستور اپنی زد پر قائم ہیں اور زد کے نتیجے میں آپ نے کیا حشر کیا آپ نے financial discipline impose کرنے کے نام پہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانگی ان کو مانا تسلیم کیا ان کو آپ نے نافذ العمل کیا نتیجہ تنہیں ایک مہنگائی کی بدترین مہنگائی کی لہر ہے آج آپ petrol کی price لے لیں شہر خرد و نوشک لے لیں ایک متوسط طبقے کا آدمی یا وہ لوگ جو ایک مخصوص income group کے نیچے جن کی زندگی ہے آپ مجھے کہیں کہ ایک مہینے کا بجٹ بنا کر دکھیں practically impossible آج آج جو سفید کوش لوگ ہیں ان کی زندگی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے اس وقت ایک شدید ترین مہنگائی کی لہر ملک کے اندر ہے لوگ بہت مسترب ہیں ایک ہیجانی کیفیت ہے تو یہ جو احتجاج ہے یہ opposition کو رادر اور forceful کرنا ہے ملک صاحب ایک طرف تو پہلی اتنا ہوشربہ اضافہ پیٹرولیم اسنوات ہے اور دوبارہ اب امکان ہے کہ سات سے نور پہ بڑھا دیا جائے گا یا کم نومبر سے opposition کے احتجاج بھی اسی طریقے سے مزید اب زیادہ شروع ہو جائیں گے پھر پیٹرولیم اسنوات دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس احتجاج میں روز بروز شدت آئے گی کیونکہ یہ truly ایک تکلیف کا معاملہ ہے اور ایسی تکلیف ہے جو ہر خاص عام کو ہے اور اس میں اگر یہ اب مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی لوگوں کی اوپر بوجھ لادنے کے مترادف ہے یہ اٹھانے کی حمد اور سکت نہیں لوگوں پر ظلم کیا جارہے موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے ملک احمد خان کا کہنے کہ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ مسلم لگ نورما ملک احمد خان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے حکومت پر اور کہا گیا کہ پیٹرولیم اسنوات میں پہلے ہی بہت اضافہ ہو چکا اور مزید اضافہ کو نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ یہ عوام پر ظلم ہے فیول کی بڑتی قیمتیں غریب کی سواری پر بھی اثرات آنے لگے فیول کی قیمتوں میں اضافہ ٹرینوں کی قرائے میں بھی اضافہ کی تجویز دے دی گئی ٹرین کے قرائے میں اضافہ کیلئے سفارشات طلب کر لی گئیں ذرائع کا یہ بتانا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ فیول کی بڑتی قیمتیں غریب کی سواری پر بھی اثرات آنے لگے سعید احمد سعید سے تفصیلات جانتے ہیں سعید کتنا اضافہ متوقع ہے یہ بلکل فیول کی بڑتی قیمتوں کے باعت جو غریب کی سفاری ٹرین ہے ان کے ٹک ٹک کے قرائے میں بھی اضافہ کا امکان ہے وہ سامنے آگیا ہے ریلوے ہیڈکوارٹر نے اس موالے سے ایک کمیٹی ہے وہ تشکیل دی ہے اور ذرائع کا مطابق کمیٹی کی طرف سے دس فیصد تک جو قرائے ناموں میں ذرافق کی تجویز ہے وہ ذیرے گوڑ ہے اور ذرافق اقلاق جو ہے وہ اکانومی کلاس ایسی سٹینڈر ایسی بزنس ایسی فلیپر کلاس جو ہے اس کے اوپر بہ ہوگا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے اکام کا فیول اجسمنٹ کی مت میں ہے وہ ذرکار ہوتا ہے اور ریلوے میں ایک ماہ میں پتل ایک کروڑ تیران لاکھ تس ہزار لیٹر ٹھیک ہے سعید احمد بہت شکریہ آپ کا پیٹرولیم ڈیلرز ایسیشن نے پانس نیویمبر کو ملک بھر میں ہرٹال کی کال دے دی ہے حکومت نے کمیشن میں اضافے کی یقین دہانی کروائی تھی پیٹرولیم ڈیلرز ایسیشن کے جانب سے یہ بتایا گیا حکومت نے کمیشن میں اضافے پر وعدہ خلافی کی اس حوال سے پیٹرولیم ایسیشن کا کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں ایویس قیانی سے جی ایویس قیانی بتاہیے گا کیا موقف دیا جا رہا ہے ایویس قیانی سے رابطہ بہار کرنے کی کوشش کریں گے پیٹرولیم ڈیلرز ایسیشن کا پانچ نیمبر کو ملک پھر میں ہرطا کی کال حکومت نے کمیشن میں اضافے کی یقین دہانی کروائی تھی پیٹرولیم ڈیلرز ایسیشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے کمیشن میں اضافے پر وعدہ خلافی کی ہے خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس پریک کے بعد ذرا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ریلوے کو دو دنوں میں اڑھائی کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا ہیڈکوارٹر نے فردے واحد کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ واپس دے لیا تقصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید سے سعید بتائیے گا وزارتے ریلوے کی جنرل سے فردے واحد کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا یہ معاملہ تھا جس کے اوپر ریلوے کو دو دو دنوں کے درائے کے مطابق بڑھائی کروڑ سے زائد کا نقصان ہے وہ ہوا جس کے بعد ریلوے نے یہ فیصلہ واپس لینے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور یہ ہدایات کی گئی ہیں سیسن کی طرف سے کہ تمام جو ریلوے ڈیزلز ہیں وہ لاہور سمیت دیگر شہروں سے راول پرنڈی کے لیے ٹکٹی ہیں وہ فردے واحد کو بھی جاری کر سکتی ہیں اور اس پاس سے چیز کورشل مینجر نے لاہور سمیت ملک کی تمام ڈیزل کے ڈیسیوز کو سماعت میں جاری کر دی جس کے بعد لاہور سے راول پرنڈی جانے والی جوالے مسائلز کے بیرے مسائلزوں کو جاری کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور رائطہ یہ کہنا ہے کہ دو روز کے دوران ریلوے کو ارائی کروڑ پر نقصان میں وبرداشت کرنا پڑا جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو فردے واحد کو پرنچائی نہ کرنے کے احکامات جاری کی گئے تھے چیز میں ریلوے کی طرف سے وہ واپس لیے جائیں گے احکامات واپس لیے جائیں گے سعید احمد بہت شکریہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف شامل کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد ختیجہ عمر باسمہ شادری مولانا علیہ السینیوٹی نے مشترکہ پیش کی ایوان میں یونیورسٹی آف لاہور ترمیمی بل دو ہزار اکیس مطارف کر آئے گیا ایوانی راشد لطیف خان یونیورسٹی بل دو ہزار اکیس مطارف کر آئے گیا دی پنجاب کمیونٹی سیفٹی میراستان سپورس اینڈ ہیلت کلاپس بل بھی مطارف کروایا گیا سپیکر نے بلز مطالقہ کمیٹیز کو ریفر کر دیئے ہیں ساتھ روز میں ریپورٹ طلب کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل ساڑھے گیارہ بجے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اس سوال اس سے بتایا جو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نکانامی میں ختمی نبوت کا حالہ شامل کرنے کی قرار دا منصور کر لی گئی ہے اجلاس کا احوال جان لیتی ہے عمر اصنان سے جی عمر بلکل آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جیسے اتاون ملت کی تاقریب سے پیٹر پنجاب اسمبلی چوڑی پروز راہی جیولی صدارت شروع ہوا اجلاس میں اس کو سٹھا قبل ایم پی یہ نشاط احمد جاہا انتقال کر گئے تھے ان کی روحے سالے ثواب میں فاتحہ خانی ہوئی جب سے پرویز ملک پر روحو کی روحے سالے ثواب میں بھی فاتحہ خانی ہوئی پنجاب اسمبلی نے نکاح نامے کے قوم میں ختم نبوت کا حل شامل کرنے کی قراردار متفقہ طور پر منظور کر لی جب سے ازلاف میں یونیورسٹی آف لاہور ترمیوی دوہزار بیس دوہزار اٹھز رانسی لکیو خان یونیورسٹی دوہزار 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 اٹھز پنجاب کی کمیونٹی سیفٹی سمیت جو ہے وہ دیگر مل بھی ایوان میں متعارف کروائے گئے عمر بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے این ایک سو تین تیس زمنی انتخاب پنجاب حکومت سرکاری مشینری میداہ میں اتارے گی این ایک سو تین تیس میں الیکشن جیتنے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جائے گا ہلکے میں پسماندہ افراد کو زکاة کے نام پر پیسے دیے جائیں گے ذرائع کے جانب سے بتایا گیا کہ ہلکے کے سہولت بازاروں میں اشیاء مزید سستے داموں دی جائیں گی خراب سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور صفائی کا خاص خیال بھی رکھا جائے گا مذہبی جماعت اور پی پی کے ووٹ حاصل کرنے کا پلین بھی تیار کر دیا گیا ہلکے میں سیورس کے مسائل بھی جلد دور کیے جائیں گے ہلکے میں وہ کام زیادہ ہوں گے جن پر الیکشن کمیشن کی پابندی نہ ہو اینے ایک سو تینتیز زمنی انتخابات پنجاب حکومت سرکاری مشینری میدان میں اتارے گی اینے ایک سو تینتیز میں الیکشن جیتنے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جائے گا اینے ایک سو تینتیز زمنی انتخابات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت سرکاری مشینری میں داہیں اتارے کی این ایک سو تین تیس میں الیکشن جیتنے کے لیے سرکاری وسائل کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا علی رامے سے جان دیتے ہیں جی علی بتاہیے گا کیا پلان ہے حکومت کا جبکل ایک طرف تو الیکشن دمیشن پاکستان سے پیسے کونڈو کنڈکٹ جاری کیا گیا کہ کوئی دامیراتی کام نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف جہاں حکومت جو اپنی پوری مشین رہی سرکاری مشین رہی استعمال اب اس کی اتدائی طور پر جی پلان کیا گیا گیا کہ ہمارا کوڑا کیزم متحرک گیا کہ وہاں پس مندر کے لوگ ان میں ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا اسپطالوں میں آؤٹڈور کا دورانیاں بڑھانے پر عمل دھرامت نہ ہو سکا اوپی ڈیس شام ساڑھے چار بجے تک کھلے رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی اس حوالے سے کیا حکومت جواری کیے گئے تھے زاہر چوہتری سے جان لیتی ہیں جی زاہر چوہتری ٹیچنگ اسپطالوں میں مریضوں کے رش کو ختم کرنے اور مریضوں کو طویل انتظار کی جو زہمت ہے اس سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹیچنگ اسپطالوں کے جو آؤٹڈور ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں سو وہ آٹھ سے دو کی بجائے ان کو ساڑھے چار بجے تک جو ہے بشام اوپی ڈی جو ہے وہ کلے رکھے جائیں یہ فیصلہ چینمن وزیراعظم ٹاس فورس پرائے صحت ڈاکٹر نوشیروان برکی کے ساتھ گزشتہ ہفتے جو پرنسیپل سہبان ہے ٹیچنگ اسپطالوں کے اور ایمیس سہبان ان سے ملاقات کے دوران کیا گیا اور اس پر فوری طور پر عمد رامد کی ہدایت کی گئی تھی کہ فوری طور پر جو ٹائمنگز ہیں اوپی ڈی کی وہ صبح آٹھ سے ساڑھے چار بجے تک کر دی جائیں تاکہ ایک تو بریض جو ہیں ان کا رشت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ پیشنٹس جو ہیں وہ بہ آسانی اپنا چیک اپ کروا سکیں آہ دو بجے تک کے اوپی ڈی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا علاج کروانے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ لمبی کتاروں کی وجہ سے ان کی باری ہی نہیں آ پاتی تو اس صورتحال کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ سنگین نویت کے مسئلے سے نمٹا جا سکے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اوپی ڈی میں اسسٹنٹ پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر پروفیسرز جو ہیں ان کی موجودگی لازمی ہوگی اور ہر ایک کا ایک سپیسفک ڈے ہوگا جس پہ وہ خود اوپی ڈی میں موجود ہوں گے اور اس کا جو روستر ہے وہ بھی ٹیچنگ سلطانوں کی سرباہان خود بنائیں گے لیکن اس پر حمل درامد نہیں ہو سکا چیئرمن وزیراعظم تاس فوس پرائے صحت ڈاکٹرن مشیروان برکی کی ان ہدایات لڈی اے سٹی جناہ سیکٹر میں دو سال سے گیس کنیکشن نہیں لگ سکا لڈی اے نے ایک بار سیکٹر کے لیے گیس کنیکشن کی درخواست دی تھی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے لیے بھی گیس کنیکشن کی درخواست دی گئی تفصیلات جانتے ہیں دورے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں دورے نایاب بتائیے گا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کنیکشن کیوں نہیں لگ رہے ہیں یہ بلکل یا پھر یہ ایل ڈی کی سکتی دیکھنے میں آتی ہیں یا پھر ایل ڈی اے سٹی کے جناہ سیکٹر پہ انہوں نے مقبل برکنگ کر لیا اور صرف وہاں پہ ڈویلپنٹ کام بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی لارٹمنٹس کی ایلوٹیشنز کی وہ بھی مقبل کی جا چکلے ہیں لیکن دو سال ہو گئے ہیں میڈیا سے ایک ریکشن دینا ہے نہ ہی لگ رہے ہیں اب ایل ڈی اے نے مزید سکتی سے بچنے کے قبل از وقت کی اقبال سیکٹر اور ایل ڈی سٹی کے پاسمنٹس جو کہ عزیزم ترجی مصیبہ اس کی درخواست دے دی ہے لیکن ایل ڈی اے بطور سرکاری دارہ ہو کے اپنی ہی سرکاری سوسائٹی میں ویجلی اور گیٹ اکرنیشنل اے میں تاہال ناکام بھی کھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیں گے ملک اشرف سے جی ملک اشرف آگاہ کیجئے گا ٹھیک ہے ملک اشرف تفصیلات جانتے ہیں رزوان نقفی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائیے گا یہاں پہ شہر کی مختلف تاجر تنظیموں کے نمائندہ وفت نے چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس سے ملاقات کیا اور اپنے تحفظات سے انہیں اگاہ کیا ہے یہاں پہ چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس ناصر اقبال موجود ہے ہم سے بات کریں گے سر یہ بتائیے گا تاجر تنظیموں میں بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ بجلی کے کنیکشن کاٹ دیں گے نان فائلرز کے حوالے سے بڑی ریزرویشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ حل کریں گے ان کے تحفظات جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ عام عوام کی اور تاجروں کی تحفظات کے سلسلے میں بات کریں ہمارے پاس آج لاہور کی جو مختلف تاجر تنظیمیں ہیں مال روڈ ہے بریڈن روڈ ہے شہالمی ہے ہال روڈ ہے عابد مارکیٹ ہے انارکلی ہے ایم ایم آلم روڈ ان کے نمائندے ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے اپنے مختلف جو ٹیکس کے نظام اور ٹیکس کے ایڈنسٹیشن کے حوالے سے تحفظات کا احضار کیا ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت قانون میں جو چند تبدیلیاں آئیں ہیں ان کا عام طور پر جو چھوٹا تاجر ہے اور چھوٹے تاجر سے مراد کاروبار کا حجم ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے جو اس کے لئے کسی حوالے سے تشویش کا باعث ہو قانون میں اس وقت جو چیزیں تبدیل کی گئی ہیں وہ ہیں بیسیکلی ان لوگوں کے لئے جو بڑے تاجر ہیں جو بڑے ریٹیلر ہیں جو عام تو عام کسٹمر سے گورنمنٹ کے بیہاب پہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ٹیکس کے خزانے میں جمع کروانا ان کی ذمہ داری ہے تو یہ جو پی او ایس کا نظام ہے یہ بیسیکلی پوائنٹ آف سیل کا نظام ان لوگوں کے لئے یہ ہے جو سیل ٹیکس جو ہے وہ ریکوور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو خزانے میں جمع کروانا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ بتائیں کہ کون سے تاجر ہیں یا کون سے کاروباری طبقہ ہے جن کے بجلی کے یا گیس کے کنیکشن کاٹے جائیں گے نہیں بجلی یا گیس کے کنیکشن کاٹے جانے کا کوئی ایسا فوری طور پر امکان نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس انڈسٹرل کنیکشنز ہیں اور وہ انڈسٹری کا کام کرنے اور وہ سیل ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہیں ان کو سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہونا ہے اور شکریہ پاک نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے مہبین ٹی ٹوانٹی کرکٹ میس کی جیت کے لیے خواتین عراقین سبائی اسمبلی پر امید ہے خواتین عراقین سبائی اسمبلی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وسیم احمد سے جان لیتی ہیں جی وسیم پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان آج کرکٹ وول کپ کا میچ جو ہے وہ کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عراقین قومی سبائی اسمبلی کیا کہتی ہیں خواتین ان سے بات کرتے ہیں ہمارے صد موجود ہے سبائی وزیرے نیسے ہیں دکٹر یاسمین راشد میں ہم بتائیے گا آج جو ہے وہ دوسرا میچ پاکستان ٹی ٹوانٹی وول کپ میں کھلنے جا رہا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف نیوزیلینڈ پاکستان میں سیکیورٹی کے وجہ سے پہلے جو تھا وہ نہیں کھیل کر گیا واپس سلا گیا تھا آج کیا کہیں گی کومیڈی میرا خیال ہے ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کی شکست بھارت کو دی ہے اسی طرح کی شکست انشاءاللہ نیوزیلینڈ کو دی جائے گی اور یہ شکست جو ہے بہت ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ دنیا میں یہ بات رکم ہو جائے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کی ٹیم ہے اور اس طرح کی جس طرح کے ان لوگوں نے بہانے کر کے اور پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے اس سے بہت افسوس ہوا ہے انہوں نے ہمارے کرکٹ کو بہت مقصان دیا آج ہم میرا خیال ہے کل کی جو جیت ہے وہ خود بخود پاکستان کو سرکھو کرتی ہے اور انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ اسی طرح کی پرفارمنس جو ہے ہم انشاءاللہ نیوزیلینڈ سے بھی جیتیں گے اور ورلڈ کپ بھی جیتیں گے بلکل ورلڈ کپ بھی جیتیں گے نیوزیلینڈ بھی جیتیں گے ہمارے ساتھ اور بھی رکی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا سوالے سے کیا کہنا جی بتائیے کہ آپ کس کی طرف ہیں پاکستان یا نیوزیلینڈ دیکھیں بھئی آج تو ہمارا موج کرنے کا دن ہے یہ سبق سکھانے کا دن ہے جو نیوزیلینڈ نے پیچھے یہ دم دبا کے بھاگے تھے نا پاکستان سے وہ آج سمجھائی کیوں بھاگے تھے خوف زدہ تھے ہماری ٹیم سے اور بابر آزم ہمارا جو کپتان ہے اور ہماری جو ٹیم ہے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے اور ٹی ٹوینٹی تو ہم ورلڈ کپ جیت چکے ہیں جو شکست فاس انڈیا کو ہے نا اسے بڑھ کے اور کوئی وکٹری نہیں ہو سکتی ہے پولو کھلنے کے لیے لاہور آنے والی غیر ملکی خواتین پولو کھلاریوں نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ شاہبازل اس وقت ہم لاہور پولو کلاب میں موجود ہیں یہاں پر آج ایک طرح جہاں پاکستان سے نیوزیلینڈ کی ٹیمیاں بغیر کھیلے چلے کی وہاں پر انگلینڈ کی جو ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں ہے لیکن یہاں پر پانچ انٹرنیشنل ویمن پولو پلیر جو ہیں پاکستان میں پولو کھیلے کے لیے آئی ہیں اس وقت تمام کی تمام پولو پلیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان پہنچ کر کیسا فیل کر رہی ہیں پولو کے حوالے سے جانے گے اور اس کے ساتھ آج جو پاکستان نیوزیلینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں جو پولو پلیر ہیں ان سے جانتے ہیں ہی 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 جو ہی 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 ہا ہ ہ ہ خاتون پیر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ پاکستان کے نیوزیلینڈ سے میچ ہونے جا رہا ہے کیا فیلنگز ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم ہمیں یہ کھیلے بغیر دھوکہ دے گر چلے گی تو کیا فیلنگز آپ کی یہ ایسا میچ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتی ہوں انٹرنیشنل فورم پہ یہاں پہ کچھ اور خواتین ہراراتی ہے چیز جو ہیں یہ پاکستان جو نہیں ya hi how do you feel here in pakistan especially new ziland came here and go back without playing some reasons how do you feel here in pakistan so far our trip has been wonderful we've had a really great experience with our hosts and the láhoa polo club has been very welcoming the fields are incredible the people are very kind and the food is great so hi what is you feeling here in laہور and you are feeling saved now yes feeling very safe i think one of the ایک اور پاکستانی خاتون موجود ہے اسے جانتے ہیں آپ پتائیے کہ پولو تو ہوگی آئی پاکستان کے نیوزیلینڈ سے مائچ ہے کیا فیلنگ سے ہیں کرکٹ کے حوالے سے ہے بھائی چھک دیں گے چھک دیں گے ہم بدلا تو لینا ہے لیکن میرے خیال سے جو ہم نے انڈیا اور پاکستان کا مائچ جیت لیا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی ہو ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے لیکن آج کا مائچ انشاءاللہ جیتیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ویلیمسن نے کہا ہے کہ آئی ہوب دیڈونٹ ٹیک ریونج وید آس آن دو فیلڈ تو وہ کافی ڈرے میں ہیں اور انگلینڈ کو بھی ڈرنا چاہیے اور انشاءاللہ بہت جیتیں گے اور یہاں پہ جو ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہے کہ اتنی انٹرنیشنل پلیئر حافظ شباز بہت شکریات گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے یہاں وقت ہوا چاہتے آس آنے اثر کر